پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام و رفت اللہ ماشاءاللہ دوبارہ یہ بہترین اور بہت ضروری پروگرام یا بہت امپورٹنٹ پروگرام شروع کرنے پر رحم ٹی وی کا دل سے ہم شکر بزاروں حضرت کا حضرت کے بہت مشکور ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اس ملک کے اندر مسائل کا اور جو عالمی ایشو کا عبارہ میں ہمیں رہنمائی ملے گی میرا سوال اسی طرح یہ بچوں کی جو چلے کہ آج کل ہم نے دیکھا کہ یہاں ہماری جو نوجوان نسل پڑھ رہی ہے وہ ان کا کلچر بہت اپنائے ہوئے ہیں یعنی ظاہر میں بھی وہ ویسے بنتی ہے اور ان کے لباس بھی ویسے ہیں ان کی شکلیں اور قضاء جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کیا ہے بھی آدھے سر کے بال رکھنے اور آدھے سر پہ بال نہیں رکھنے بالکل اس طرح کے اور والدین بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دے بالکل وہ ایسے بہت شیو اور مو کی جو ہے داڑی کی عجیب قسم کی شکلیں بنائی ہوئے ہیں وہ ٹیٹو بنائی ہوئے ہیں جس طرح ہم ان بچوں کو اپنے اور جو سنت اور طریقہ اس پہ تو ہشازر نادر ہی کوئی ایک آدھی لاکھوں میں یا ہزاروں میں کوئی ایک دو نظر آتے ہیں تو ہم ادھے سے رکوشت کر دیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ہم اپنی اولادوں کو اس کے سنت لباس اور سنت شکل کے اوپر جس پہ تو کہا گیا کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی زندگی تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں اس بارے میں خصوصی طور پر کچھ ایسا بتائیں کہ جو ہم اپنے ان بچوں کی سنت کے مطابق تربیت کر سکیں بہت شکریہ جی آپ کا بلکل آپ نے بہت بروقت سوال کیا ہے آئیے رجوع کرتے ہیں مفتی صاحب سے جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو اپریشیٹ کیا ہم بھی خیر مبارک بات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے ہمارے رحم ٹی وی کو دن دن دگری راچوگنی ترقی عطا فرمائے اور باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے لیکن میں اس بات میں کہ جیسے آپ کہنے ہیں کہ یہاں امریکہ یورپ کے محول میں بچے یہاں کے محول کو اڈاپٹ کرتے ہیں اسی طرح کا جی وہ لباس پہنتے ہیں ویسی بال رکھتے ہیں اسی کلچر محول کے ساتھ چلتے ہیں اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پہلی غلطی اور قصور خود ہمارا اپنا ہے ہم نے ان بچوں کو جیسے میں نے تبرینی کی حدیث بتائی کہ نبی نے فرمایا میری محبت کا سبق پڑھاؤ ان کو میری اہل بیعت کی محبت ان کی دلوں میں ڈالو اور فرمایا کہ جو ہے اسی طریقے سے وہ فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم ان کو دو لیکن حالت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی اہم کام نہیں کرتے آج یہ نبی ہمارے نبی ہیں بس ٹھیک ہے ان کے ساتھ محبت صحابہ نے کیسی محبت کر کے دکھائی اہل بیعت کا کیسے احترام صحابہ نے کر کے دکھایا اس کے نظائر لہذا تلقین بھی کرو اور تعمیل بھی مطلب عاملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلو ان کو سنو سیرت طیب کی احوال بتاؤ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بال یہاں کے محل کے مطابق کرتا ہے لیکن اس بچے کو آپ پوچھیں کہ نبی پاک کے بال کیسے تھے آپ نے کبھی اس کو بتایا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے ہوتے تھے اور ایسے سے بالوں سے نبی نے منع کیا ہے خود نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو مربی ہیں بچوں کے فرمایا ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حرام آکام سے بچائیں آرام چیزوں ممنون چیزوں سے بچائیں بتائیں کہ دیکھو بیٹا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے فرمایا یہ بتانا ان کے لیے جو ہے ان کے لیے اور ان بچوں کے لیے جہنم کی آگ سے بچوں کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس ایسے تھا ان کے بال ایسے تھے ان کے جہداری مبارک ایسی تھی جب وہ خود ان کے اسلامی کلچہ و محور کی تعلیم و تلقین نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے بچہ جب بڑا ہو کے اس محور میں جاتا ہے تو اس محور سے امپرس ہوتا ہے پہلے سے اس کے پاس ایک محور اگر ہوگا کہ مجھے اس طریقے سے چلنا ہے یہ وجہ ہے کہ مدرسے سے پڑا ہوا طالب علم وہ جب اس محور امریکہ یورپ کے محور میں آ کر وہ اپنی داڑی بھی رکھتا ہے سر پہ پگڑی بھی بانتا ہے اور اسی طریقے سے چلتا ہے جو اسلامی محور کیونکہ وہ اولے والے میں اس کو اسلامی محور اس کو مل گیا اس کو وی آف لائی سومی میں آ گیا لہذا اس کو اڈاپٹ کرتا ہے لیکن ہم عام محور کے اندر اپنے مسلمان بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اصل میں نبی کی سنت اور کلچر مول ہے کیا اس وجہ سے بچے پھر اس مول سے متاثر ہوتے ہیں اگر ہم اس چیز کی تعلیم شروع کر دے اس کا طریقہ یہ ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں روزانہ کم از کم جہاں راہ سونے سے پہلے سب گھر کے افراد جمع ہو جائے پوری فیملی جمع ہو جائے اس میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم ہو آپ کا لباس ایسے تھا آپ بال ایسے رکھتے تھے فلاں بال آپ نے صاف کرنے کے حکم دیا ناخن کاٹنے کے حکم دیا ناخن کاٹنے کا یہ طریقہ وہ آپ سنت روزانہ سبق ہو یہاں تک بچہ جب روزانہ اس بات کو سنتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ اسلامی کے لی جو ہے وہ اس طریقے سے ناخن کاٹنے ہیں اس طریقے سے بال رکھ رہے ہیں تو جب خود قلب کے اندر علم ہوگا تو پھر دوسرا باہر کا محول اس کو جلدی متاثر نہیں کر سکے گا تو اس کا ندیہ ہوگا انشاءاللہ بچہ سری ڈریکشن میں چلے گا روزانہ کی گھروں میں سونے سے پہلے تعلیم شروع کر دیں جس میں فضائل عامال میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ علیہ کی فضائل عامل اس کی تعلیم کریں میرے دوسرے دادا پیر عارف بللہ حضرت ڈاکٹر دولی عارفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی ساری سنتِ حدیثوں کے حوالے سے ہے اس کی تعلیم کریں تو بچے کو جب نولیج ملے گا علم اصل میں اصل طاقت ہے جو سامنے کے مخالف کو ریزیس کرتی ہے اگر علم ہی نہیں ہوتا تو بچہ پھر اس محل کے اندر جو بہ جاتا ہے اس تعلیم کے در علم دینا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے بچے سٹرونگ ہو جائیں گے بہت شکریہ جی